اسلام دیکھو ایرے ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک اپ ڈیٹ ہونے والی ہے واتس اپ کے ریلیٹڈ کیونکہ واتس اپ نے اپنے لیٹس ورزن کے اندر ڈاک موڈ کو فائنلی افیشلی ریویل کر دیا ہے واتس اپ کا جو ڈاک موڈ ہے وہ ان کے بیٹا ورزن کے اندر واتس اپ کافی ٹائم سے ٹیز کر رہی تھی لیکن واتس اپ کے ساتھ کے اس کو اتنا ٹائم لگ گیا اب ڈاک موڈ ایک ایسی فسیلیٹی ہے جو کہ انڈرویڈ اور آئی فون دونوں کے اوپر ہی ہمیں کافی ٹائم سے مل رہی ہے اور اب تو اگر آپ انڈرویڈ کا لیٹس ورزن لیتے ہیں انڈرویڈ ٹین یا آپ آئے ہو اس کے لیٹس ورزن کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ہی آپریٹنگ سسٹم آؤٹ آف دا باکس ڈاک موڈ کو سپورٹ کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا سیناریو بن جاتا ہے لیکن میں اپنے موبائل فون پر ڈاک موڈ کو آن کر کے رکھتا ہوں لیکن میں بھی جب واتس اپ کو اوپن کرتا تھا تو سڈنلی وہ ایک اندھیرے والے انوائرمنٹ سے روشنی جو تھی وہ امور پڑھ جاتی تھی اور سپیشلی اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ لیٹ نائٹ میں اندھیرے میں موبائل فون کو یوز کرتا ہے تو آنکھوں پر جو روشنی ہے سپیشلی جو وائٹ کلر ہے وہ بہت زیادہ لوڈ ڈالتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈاک موڈ کو سپورٹ کرتی جا رہی ہیں اب یہاں پر میں یہ چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈاک موڈز ہمیں اکراس دا بورٹ مل رہے ہیں اگر وہ سپر ایمولیڈ ڈسپلی کے اوپر ورک کر رہے ہوں تو اس سے آپ کو جو بیٹری کی ایفیشنسی ہے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے تو اگر کسی بھی اپلیکیشن کے اندر ڈاک موڈ آتا ہے اور آپ کے موبائل فون کے اندر ایک ایمولیڈ ڈسپلی ہے تو نہ صرف وہ آپ کی آنکھوں پر لوڈ کم ڈالتا ہے بلکہ وہ آپ کو ایکچول میں بیٹری والی سائٹ سے بھی تھوڑی سی ایفیشنسی بہتر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ڈاک موڈ ہر لیا سے ہی اچھا ہے اب ووٹس اپ کے ڈاک موڈ کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں یا آئی او ایس یوزر ہیں تو آپ کس طرح اس کو اپنے موبائل فون پر انسٹال کر سکتے ہیں کون کون سے ورجنز میں وہ آیا ہے اب اگر آپ بات کرتے ہیں ووٹس اپ کی تو ووٹس اپ کا جو ڈاک موڈ ہے اس کو بیسیکلی ایسے کریئٹ کیا گیا ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو کافی حد تک بلیک ہی ہے لیکن جو اس کا فور گراؤنڈ ہے اس کو وائٹ نہیں رکھا گیا اور اس کے بیچے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ شاید یہی ہے کہ وائٹ اور بلیک کا کمبینیشن بھی آنکھوں پر لوڈ ڈالتا ہے تو ان نے یہاں پر بلیک اور گری کلر کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ان نے کافی اچھے قسم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کریئٹ کیا ہے اور اگر آپ ایک آئی او ایس یوزر ہیں تو جو ڈارک موڈ ہے وہ ڈائریکلی آپ کے موبائل فون کے ڈارک موڈ کے ساتھ وقت کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل فون پر ڈارک موڈ آن کیا ہوا ہے تو آپ کی جو وائٹس ایپ ہے اس کا ڈارک موڈ بھی آن ہو جائے گا اور اگر آپ کا ڈارک موڈ اپنے موبائل فون پر آف ہے تو وائٹس ایپ کا جو ڈارک موڈ ہے وہ بھی آٹومیٹیکل ہی آف ہو جائے گا تو اس کے لئے کوئی ایکسٹر سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں باقی کلرز کی تو باقی کلرز کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں تو فور اگر آپ لائٹ موڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے چیٹ ہیڈز ہوتے تھے یا جو چیٹ کے آپ کے بلوپز بنتے تھے وہ کافی زیادہ لائٹ گرین کلر میں آتے تھے تو اب ان کو ڈاک گرین کلر میں کر دیا گیا ہے اور جہاں پر آپ کو پہلے وائٹ کلر دیکھنے کو ملتا تھا دوسروں کی چیٹ کے اوپر وہاں پر آپ گری کلر آ گیا ہے تو اوورال جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ مزیدار ہو گیا ہے ایون جو آپ کی چیٹ کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ پہلے عجیب سا ییلوش براؤنش کلر دیتا تھا وہ بھی اب بلیک اور گری کلر میں آ گیا ہے تو اوورال جو لک ہے وہ کافی ڈیسنٹ ہے اور اگر آپ ایک ایسا یوزر ہیں جو کہ کافی ٹائم سے واتس اپ کا ڈاک موڈ یوز کرنے کا ویٹ کر رہے تھے تو اب وہ ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے یہاں پر میں یہ چیز بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انڈرویڈ کے اوپر ڈاک موڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس میں اور واتس اپ کو آئی او ایس پہ یوز کرنے میں جو ڈاک موڈ کے کلرز ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے انڈرویڈ والی سائٹ پہ مجھے یہ جو ڈاک موڈ ہے ذرا کم بلیک لگا ہے یہاں پر اور کلرز کا استعمال کیا گیا ہے تو اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں تو آپ کو شاید بیٹری افیشنٹی اتنی بہتر نہ ملے کیونکہ یہاں پر بلیک کلر کا یوز نہیں کیا گیا اور اس کے بیچے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ واتس اپ کے مطابق دونوں جو آپریٹنگ سسٹرم ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے ڈاک موڈ کو ڈاک موڈ کرتے ہیں اور انہیں بائی ڈیفولٹ والا جو ڈاک موڈ ہے اسی کو اپنی اپلیکیشن میں بھی لگا دیا ہے اب اس کو انسٹالل کیسے کرنا ہے اور یہ کس کس ڈیوائس پہ چلے گا پہلے آئی فون کی بات کرتے ہیں آئی فون کے اندر کیونکہ اگر آپ آئی فون سکس ایس سے اگلا کوئی بھی موڈل یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آئی اوائس تھرٹین کی اپشن اویلیبل تھی جس میں ڈاک موڈ بلٹن ہے تو اگر آپ آئی اوائس تھرٹین کو یوز کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے اپ سٹور پہ جانا ہے ووٹس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں جا کر جو ڈاک موڈ والی اپشن ہے وہ آن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ووٹس ایپ ہے وہ بھی ڈاک موڈ کے اوپر چلا جائے گا اور اگر آپ پہلے سے ڈاک موڈ یوز کر رہے ہیں تو ہوپ فولی وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو آپ ایک دفعہ یہ ٹاغل آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد تو وہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا اینڈرویڈ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں اینڈرویڈ کے اندر کیونکہ اینڈرویڈ ٹین میں جا کر ڈاک موڈ آیا ہے اور کافی ایسے فونز ہیں جو کہ ابھی بھی اینڈرویڈ ٹین کے اوپر اپ ڈیٹ نہیں ہوئے یا ان پر کبھی بھی اپ ڈیٹ نہیں آنی تو یہاں پر جو طریقے کار ہے وہ سورا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اینڈرویڈ ٹین یوزر ہیں تو آپ وٹس ایپ کا جو لیٹس ورزن ہے وہ ڈاونلوڈ کریں گے اور اپنے موبائل فون کا ڈارک موڈ آن کریں گے اور اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ڈارک موڈ کے اوپر چلا جائے گا لیکن اگر آپ اس سے پچھلے ورزن کے اوپر ہیں فار ایسے پل اینڈرویڈ نائن کے اوپر ہیں تو اس ٹائم پر آپ کو وٹس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا وٹس ایپ کی سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ کے اندر جو چیٹس والا آپشن ہے اس کے اندر اب ایک تیم کی آپشن بھی آ رہی ہوگی آپ اس پر اوپر کلک کریں گے اور اس میں تھرڈ آپشن کے اندر آئے گا ڈارک موڈ آپ اس کو ٹرن آن کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کی وٹس اپ ہے وہ انڈرویڈ کے اوپر بھی ڈارک موڈ میں چلی جائے گی اور پرسنلی یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے بارے میں میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ شاید اس لیے ہوں کہ یہ ایک ایسی پرابلم تھی جو کہ مجھے بھی فیس کرنے میں آ رہی تھی نارمالی جب میں یہاں پر کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو میں ویڈیو بنا دیتا ہوں لیکن یہ ایک ایسی پرابلم تھی جو کہ بھائی مجھے بھی تنگ کر رہی تھی رات کو اگر کبھی میں پلی سٹیشن پر گیم کھیل رہا ہوتا تھا تو اس تائم پر ڈارک انوارمنٹ ہوتی تھی اور موہ پر ایک دم تیز لائٹ پڑتی تھی سٹوری ایپ سٹور سے جا کر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام پر اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو کر لیں اگلا جو بھی گیو اوے ہے اس چینل کا وہ انسٹاگرام پر ہونے والا ہے بلال مونی نائنٹین نائنٹی فائی میرا انسٹاگرام ہے تو مجھے فالو کر لیجے گا وہاں پر کافی مزا آئے گا میں جتنی بھی اپ ڈیٹس وہاں شیئر کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے کنیکس پر دون لگات ہوگی this is بلال signing off اللہ حافظ